اس ویڈیو میں ہم کینیڈا کے دوگلے پن کی ایک پول کھولنے جا رہے ہیں اس کے لیے ایک نام سامنے لانا ہوگا اور وہ ہے کریمہ بلوچ کا کریمہ بلوچ بلوچستان آندولن کا ایک بڑا چہرہ بلوچستان یعنی پاکستان کا وہ پراند جہاں آزادی کی جنگ چھڑی ہوئی ہے کریمہ بلوچ بھی یہی لڑائی لڑ رہی تھی لیکن پاکستان کو یہ پسند نہیں تھا انہیں دھمکایا گیا درائیا گیا آخرکار کریمہ بلوچ کو پاکستان چھوڑ کر کینیڈا آنا پڑا یہاں بھی انہیں دھمکیاں ملتی رہیں اور ایک دن وہ اپنے گھر سے نکلیں تو لوٹ کر ہی نہیں آئیں ندی کی نارے ان کا شف ملا ان کا شف ٹورنٹو کی انٹاریو ندی کے پاس ملا تھا پولس نے اسے سوئیسائیڈ بتایا پریوار والے پاکستان پر عروف لگاتے رہے اور کچھ ہی دنوں میں کیس بند بھی کر دیا گیا اتنی بڑی نیتا کی موت پر کنیڈا سرگار کی اور سے ایک بیان تک نہیں آیا کریمہ بلوچ کی جس کتھت موت پر کنیڈا چھپ رہا وہ آج خالستانی آتنگ کی ہردیب سنگھ نجر کی ہتیہ پر بھارت کو بدنام کر رہا ہے ہردیب سنگھ نجر کی ہتیہ 18 جون کو کنیڈا کے سرے میں ہو گئی تھی اسے گولی ماری گئی نجر وانٹڈ اپراد ہی تھا اس پر لاکھوں روپے کا انعام تھا ایسے میں ایک آتنگوادی کی موت پر کنیڈا کے بردان منتری جسن ٹوڈو نے بغیر ثبوت کے بھارت پر الزام لگایا ہے ٹوڈو نے سنسد میں کہا بیٹے کچھ ہفتوں سے کنیڈا کی سرکشہ ایجنسیاں کنیڈائی ناغریک ہردیب سنگھ نجر اور بھارت سرکار کے سمبھاوت کنیکشن کے آروپوں کی سکریہ طور پر جانچ کر رہی ہیں حالانکہ جب بھارت نے اس پر پرتکریا دی تو ٹوڈو نے کہا کہ ان کا مقصد بھارت کو اکسانہ نہیں تھا اب جس خالستانی آتنگ کی نجر کی ہتیا کو لے کر ٹوڈو آج اتنے بڑے بڑبولے بن رہے ہیں انہوں نے کبھی کریمہ بلوش کی ہتیا پر موہ تک نہیں کھولا تھا ساماج ایک کارکرتاؤں سے لے کر کینیڈا کے سانسدوں تک نے ٹوڈو سے کریمہ بلوش کی موت کی جانچ کرانے کی مانگ کی بلوش ایکٹیوز ڈعویٰ کر رہے تھے کہ کریمہ بلوش کی ہتیا میں پاکستان اس کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کا ہاتھ ہے لیکن انہوں نے جانچ کرانا تو دور ایک بیان تک نہیں دیا کریمہ بلوش بلوشستان کی آزادی کے لیے لڑ رہی تھی اس لیے انہیں لگاتار دھمکیاں بھی بلتی رہیں ان پر پاکستانی سرکار نے آتنگبات کا کس لگا دیا تھا آخر کار سال 2015 میں کریمہ اپنی چھوٹی بہن مہگنج کے ساتھ کینیڈا آ گئی مہگنج نے ایک انٹیویو میں کہا تھا وہ ویدیش اس لیے نہیں آئی کیونکہ وہ یہاں آنا چاہتی تھیں بلکہ اس لیے آئی ہیں کیونکہ پاکستان میں ان کا رہنا دو بھر ہو گیا تھا 2016 میں کینیڈا نے انہیں شرن دی 20 دسمبر 2020 کو انہیں آخری بار دیکھا گیا اگلے ہی دن انٹاریو لیک کے پاس ان کا شف ملا ٹورنٹو پولیس نے ان کی موت کو آتمہتیا مانا ٹورنٹو پولیس نے بیان جاری کر کے کہا کہ جانچ کے ادھار پر اتائی کیا گیا ہے کہ یہ گیر آپرادھک موت ہے اور اس میں کچھ بھی سندگد نظر نہیں آتا حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ ٹورنٹو پولیس نے یہ بیان کریمہ بلوچ کا شف ملنے کے 48 گھنٹے کے بھی تری جاری کر دیا تھا اور جانچ بھی بند کر دی پولیس کی تیوری پر سوال اٹھتے رہے بلوچ ایکٹویسٹ ہی نہیں بلکہ نیتاؤں اور کارکرداؤں تک نے کریمہ بلوچ کی سندگد موت پر کئی سوال اٹھائے جانچ کی مانگ ہوئی لیکن انہیں نظر انداز کر دیا گیا کینیڈا کے پور منتی کرس الیکزینڈر نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ کریمہ کو جاننے والے ہم سب ہی ان کی موت کو سندگد مانتے ہیں ہمیں اس کی سچائی کو سامنے لانے کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑنی چاہیے بینکویور میں جو ورلڈ بلوچ وومن فورم ہیں اس کی ادھیک شاہ نیلا قادری ان کا بھی ماننا تھا کہ پولس نے جلدبازی میں کریمہ کی موت کو درگھٹنا اور آتمتیا قرار دے دیا قادری نے کہا تھا کہ دنیا بھر کے مانوعدکار سنگٹھنوں نے کینیڈا کے پردانمتری جسٹن ٹوڈو کو ای میل بھیج کر اور سوشل میڈیا پر لکھ کر اپیل کی اور یہ کہا کہ کریمہ کی موت کی جانچ کرائی جائے لیکن کچھ بھی نہیں کیا گیا مانوعدکاروں کے لیے کام کرنے والی سنسطہ ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے بھی کہا تھا کینیڈا کے ٹورنٹوں میں ایکٹیویسٹ کریمہ بلوچ کی موت بھی حد چوکانے والی ہے اس کی ٹورنٹ اور پروہوی جانچ کی جانی چاہیے دوشیوں کو سجا دینی چاہیے ہیومن رائٹس کانسل اور بلوچستان نے بھی جسٹن ٹوڈو سرکار سے اپیل کی تھی اور کریمہ بلوچ کی حدیہ میں پاکستان اس کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کا نام بھی اس وقت سامنے آ رہا تھا کریمہ کے جو پریوار اور دوست ہیں انہوں نے بھی کینڈا آنے کے بعد پاکستان سے دھمکیاں ملنے کی بات کہی تھی موت سے کچھ دن پہلے بھی کریمہ کو ایک دھمکی بڑا میسج بھی لکھا تھا بھیجا گیا تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر انہوں نے اپنے ایکٹیوزم نہیں چھوڑا تو انہیں کریمہ پر ایک ایسا تحفہ ملے گا جسے وہ کبھی بھولیں گی نہیں اتنا ہی نہیں کریمہ اور ان کے پتی کو ایسا بھی لگتا تھا کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے کچھ دن پہلے یہ ایک فون بھی آیا تھا اس میں کالر نے انہیں دھمکاتے ہوئے پاکستان لوٹ آنے کو کہا جب کریمہ نے منع کر دیا تو کالر نے کہا کہ آپ ایک دن پہلے ٹورنٹو پارک گئی تھی اس کے ذریعے کالر یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ جہاں کہیں بھی ہوں چھپ نہیں سکتی ان کی حدتہ میں پاکستانی ساجش کے کئی ثبوت ہیں سی بی سی ریڈیو نے نام کے پاڈکاسٹ میں بتایا تھا کہ پاکستان کے ادھگاری کریمہ کے گھر والوں کو ڈرا رہے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے کہ انہیں پاکستان واپس آنا چاہیے جس دن کریمہ کا شب ملا اسی دن ایک پاکستانی کاروباری نے سوشل میڈیا پر یہ بھی لکھا تھا کریمہ ڈن لیکن کچھ ہی دیر میں سے ہٹا لیا گیا یہ کاروباری کتھت طور پر پاکستانی سرکار اسینا کے ساتھ کام کرتا ہے کریمہ کے پتی حمال حیدر نے بٹش اکبار دگار جن کو بتایا تھا میں مان ہی نہیں سکتا کہ اس نے سویسائیڈ کی ہوگی وہ ایک سٹرانگ لیڈی تھی اور اچھے موٹ سے گھر سے نکلی تھی انہیں لگاتار دھمکیاں مل رہی تھی انہوں نے پاکستان چھوڑا کیونکہ ان کے گھر پر دو بار ریڈ ڈالی گئی تھی انہیں ایکٹیوزم چھوڑنے کے لیے دھمکیا جا رہا تھا لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور وہ کینیڈا آ گئی ان کی بہن مہگنج بلوچ نے بھی کہا تھا ہم تین بجے ان کا شب لے کر جب کراچی ائرپورٹ پہنچے تب وہاں ہمارا مزاک اڑایا گیا دو پولس والوں نے ہائی فائی کرتے ہوئے کہا کہ اب انہوں نے ہماری طاقت دیکھی ہے انہوں نے بتایا کہ جب ہم انہیں اپنے ہوم ٹاؤن میں دفنا رہے تھے تب بھی کچھ پولس والے وہاں آئے اور ہمیں دھمکاتے ہوئے بولے کہ اگر ان کی بات نہیں مانی گئی تو اس شب کو خود دفنا دیں گے اور انہیں ان کی قبر کا پتا تک نہیں چلے گا کریمہ بلوچ موت کے سمیں سیتس سال کی تھی ان کی تیارتی ہوئی لاش جھیل سے ملی تھی لیکن پولس نے کہا کہ ان کی موت میں کچھ بھی سندگد نہیں ہے کریمہ بلوچ کی موت کو لگ بھک تین سال ہونے والے ہیں لیکن ان کی موت پر آج بھی رہیس سے بنا ہوا ہے کئی بلوچ سنگٹھنوں نے مل کر ایک بیان بھی جاری کیا تھا اور ان کی موت کی جانچ کی مانگ کی تھی ایمنسٹی انٹرنیشنل جیسی انتراشیس انستہ نے بھی ان کی موت کو سندگد مانا تھا اور اس کے باوجود کرناڈا سرکار نے ایک شبد تک نہیں بولا وہاں کو بتا دوں گی کریمہ بلوچ کا اصلی نام کریمہ محراب تھا وہ بلوچستان کی آزادی کی لڑائی لڑ رہی تھی سال دوہزار چھے میں کریمہ بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن یعنی بی ایس او میں شامل ہو گئی اور بعد میں اس کی لیڈر بن گئی سال دوہزار تیرہ میں بی ایس او پر بین لگا دیا گیا آروپ لگا کی بی ایس او پاکستان کو استھر کرنے کے لیے ویدیش سے فنڈنگ لے رہا ہے اس بین کے دو سال بعد دوہزار پندرہ میں کریمہ کو اس کا نیتہ چنا گیا دوہزار چودہ میں کریمہ نے ایک انٹیوو میں کہا تھا ہمارا شانتی پونڈ سنگھرش اب ایک زہر میں بدل گیا ہے بیتے تین سالوں میں ہمارے کئی ساتھیوں کی بے رہمی سے ہتیا کر دی گئی ہے اور ہزاروں کا اپرہن ہوا ہے دو مہینے پہلے ہی ہمارے سنگٹھن کے پرمخ کو میری آنکھوں کے سامنے کٹنیپ کیا گیا ان سے پہلے دوہزار نو میں سنگٹھن کے وائس چیئرمنٹ زاکر مزید کا بھی اپرن ہو گیا تھا وہ اب بھی لاپتہ ہیں ہماری گردن کے چاروں طرف پھانسی کا پھندہ کس دیا گیا ہے پرحال کریمہ بلوچ کی موت پر بنا رہیس سے ابھی بھی بنا ہوا ہے اس بیچ جسٹن ٹوڈو کی اس پر چپی بہت کچھ کہتی ہے کیا جسٹن ٹوڈو کی چپی اس بات کو بتاتی ہے کہ وہ پاکستان کے قریب ہیں دوسری بات نجر کی ہتیا کے بعد سیدھے بھارت پر بے وجہ الزام لگانا کیا یہ بتاتا ہے کہ وہ بھارت میں جو الگاؤ وادی طاقتیں ہیں ان کو سمردھن دے رہے ہیں بہت سارے سوال ہیں دوستو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کا کہنا ہے اور ماننا ہے کہ اگر جسٹن ٹوڈو کو واقعی کینیڈا میں ہوئی ہر ہتیا پر بیان دینا ہے تو سب سے پہلے بات کریمہ بلوچ کی ہونی چاہیے کیونکہ ان کی ہتیا پر ابھی تک رہے سے بنا ہوا ہے اور وہ جس مقصد کے لئے لڑ رہی تھی وہ مقصد بلوچستان کی آزادی تھا اب یہاں ایسے میں نجر والے ماملے پر بھارت کو گھیرنا اور کریمہ بلوچ پر چپی ساتھے رہنا بہت کچھ کہتا ہے آپ لوگ اس پورے ماملے پر اپنی کیا رائے رکھتے ہیں اس ویڈیو کی نیچے لکھ کر بتا سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ اس ماملے سے جڑی جتنی بھی خبریں ہیں اور جتنے بھی updates ہیں جتنی بھی کہانیاں ہیں وہ ہم آپ کے لئے لے کر آتے رہیں